فرانس کے کیتھولک چرچ نے پادریوں کا ہاتھ پکڑنے مقدس پانی چھڑکنے سمیت متعدد مذہبی رسومات پر پابندی آیت کر دی ہے ہیسٹر کی تیاریاں بھی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کی چرچ آمد بھرنے کی وجہ سے پیرس کے آرد بشرف نے مذہبی رسومات میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چرچ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایک مذہبی مقام کرونا وائرس پھیلانے کی وجہ بنے نئی تبدیلیوں کی وجہ سے اب کوئی بھی چرچ آنے والا پادری کا ہاتھ پکڑ یا چوم نہیں سکتا جبکہ مقدس پانی چھڑکنے کا سلسلہ بھی بند کرنے کا حکم دیا گیا ہیسٹر کی تیاریاں بھی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کی چرچ آمد بھرنے کی وجہ سے پیرس کے آرد بشرف نے مذہبی رسومات میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چرچ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایک مذہبی مقام کرونا وائرس پھیلانے کی وجہ بنے نئی تبدیلیوں کی وجہ سے اب کوئی بھی چرچ آنے والا پادری کا ہاتھ پکڑ یا چوم نہیں سکتا جبکہ مقدس پانی چھڑکنے کا سلسلہ بھی بند کرنے کا حکم دیا گیا ہیسٹر کی تیاریاں بھی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کی چرچ آمد بھرنے کی وجہ سے پیرس کے آرد بشرف نے مذہبی رسومات میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چرچ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایک مذہبی مقام کرونا وائرس پھیلانے کی وجہ بنے نئی تبدیلیوں کی وجہ سے اب کوئی بھی چرچ آنے والا پادری کا ہاتھ پکڑ یا چوم نہیں سکتا جبکہ مقدس پانی چھڑکنے کا سلسلہ بھی بند کرنے کا حکم دیا گیا ہیسٹر کی تیاریاں بھی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کی چرچ آمد بھرنے کی وجہ سے پیرس کے آرد بشرف نے مذہبی رسومات میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چرچ کسی صورت نہیں چاہتا کہ ایک مذہبی مقام کرونا وائرس پھیلانے کی وجہ بنے نئی تبدیلیوں کی وجہ سے اب کوئی بھی چرچ آنے والا پادری کا ہاتھ پکڑ یا چوم نہیں سکتا جبکہ مقدس پانی چڑپنے کا سلسلہ بھی بند کرنے کا حکم دیا گیا